السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس کے لئے شریعت کی جانب سے عدد گزارنا ضروری ہوتا ہے یاد رکھیں عدد کرنا واجب ہے اگر کوئی عورت نہیں کرے گی تو نہ کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہو گی بہت ساری عورتیں اس کو ہلکے میں لیتی ہیں سنت یا نفل کام سمجھ کر کے اگنور کر دیتی ہیں یہ غلط ہے واجب ہے واجب اللہ کا ایسا حکم ہوتا ہے کہ جس کا نہ کرنے والا بنہگار ہوتا ہے اب مسئلہ یہ ہے ساری ڈیٹیل عدد کب سے شروع ہوگی کب پوری ہوگی آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں شوہر کی وفات کے بعد عورت کے لئے عدد گزارنا ضروری ہے اور عدد کب سے شروع ہوگی جب شوہر کا انتقال ہوا ہے اسی وقت سے عورت کی عدد شروع ہو جاتی ہے عدد گزارنیں کتنے دن ہیں اس سلسلے میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر شوہر کا انتقال چاند کی ایک تاریخ کو ہوا ہے تو پھر عدد کا حساب یوں ہوگا کہ وہ چاند کے چار مہینے چاہے وہ تیس کا ہو چاہے انتیس کا ہو چار مہینے چاند کے اور اس کے بعد دس دن تو چار مہینے دس دن عدد ہوگی اس صورت میں جبکہ شوہر کا انتقال ایک تاریخ کو ہوا ہو چاند کی اور اگر چاند کی ایک تاریخ کو شوہر کا انتقال نہیں ہوا بلکہ ایک تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ میں شوہر کا انتقال ہوا ہے تو پھر چاند کے مہینے کے حساب سے عدد نہیں گزارے گی بلکہ ایسی شکل میں عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایک سو تیس دن مکمل کرے جس وقت انتقال ہوا ہے اسی وقت سے اس کا ٹائم شروع ہو جائے گا اور ایک سو تیس دن اسی ٹائم اس کی عدد پوری ہو جائے گی جس وقت اس کا شوہر کا انتقال ہوا تھا تو دو باتیں ہو گئیں اگر پہلی تاریخ نہ ہوا ہے چاند کی تو پھر تو مسئلہ یہ ہے کہ چار مہینے چاند گئے چاہے تیس کا ہو چاہے انتیس کا اور اگر پہلی تاریخ کے علاوہ انتقال ہوا ہے تو پھر ایک سو تیس دن گزار رہے ہیں پھر مہینے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے پھر پورے ایک سو تیس دن جس وقت انتقال ہوا تھا اسی وقت عورت کی عدد پوری ہو جائے گی یہ مسئلہ اور یہ عدد کا وقت اس وقت ہے جب عورت پرگننٹ نہ ہو گی اگر عورت جس کے شور کا انتقال ہوا ہے پرگننسی سے ہے حاملہ ہے تو پھر عورت کی عدد چار مہینے دس دن بھی نہیں ہوگی اور ایک سو تیس دن بھی نہیں ہوگی بلکہ اس عورت کی عدد ہوگی اس بچے کی ڈیلیوری اس بچے کی ولادت اور پیدائش وہ بچہ اگر شوہر کے انتقال کے اگلے دن بھی پیدا ہو جاتا ہے تو عدد پوری ہو جائے گی اور اگر بعض مرتبہ اسی وقت دو چار دن پہلے ہی پرگننسی ہوگی ہے نو مہینے کے بعد بھی اگر بچے کی ولادت اور ڈیلیوری اور پیدائش ہو رہی ہے تو نو مہینے اس عورت کو عدد گزارنا ضروری ہوگا تو اگر حمل ہے پرگننسی ہے تو اس بچے کی ولادت اور ڈیلیوری یہ عدد ختم ہونے ختم ہونے کا ٹائم ہے اور اگر پرگننسی نہیں ہے اور چاند کی پہلی تاریخ میں انتقال ہوا ہے تو پھر چاند کے چار مہینے اور اس کے اوپر دس دن اور اگر چاند کی پہلی تاریخ کے علاوہ کسی بھی اور تاریخ میں انتقال ہوا ہے تو پورے ایک سو تیس دن جس دن جس وقت انتقال ہوا ہے ایک سو تیس دن اسی وقت عدد مکمل ہو جائے گی یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کی خدمت میں آسان انداز میں پیش کی ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ